ہرگز اللہ آپ کی مدد کیے بغیر نہیں رہے گا ضرور اللہ آپ کی امداد کرے تو پہلی تسلی میں بھی بی بی سائبہ ہے پہلی تسلی اور پہلی وحی میں بھی بی بی سائبہ ہے اور پوری زندگی جو خوشی کے ساتھ آپ نے گزاری خدیجہ کے بعد مدرت عائشہ کے ساتھ ہے اور وہ بڑی زبردست عورت تھی حضرت بڑے خوش تھے اور آپ کے علوم انہوں نے خوب حاصل کیے نو سال آپ کی گود میں اور آپ کی صحبت میں رہی اللہ کی حکمت تھی کہ ایک عورت آپ ہی کے پاس پلے بڑے جوان ہو جائے اور وہ زبد کر لے پورے دین کو اور بڑے بڑے خلافہ جب ممبر پر تقریر کرتے تھے تو بی بی اندر سنتی تھی اور اندر سے اشارہ کر لیتی تھی قریب میں جو آدمی دیوار کے بیٹھا ہوتا تھا وہ فوراں خلیفہ کو جاگے جائے تھا کہ اندر سے کوئی پیغام آ رہا ہے وہ روک جاتا تھا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے بی بیوں کا دین میں آنا یہ کوئی نئی بات تو رہی ہے دین میں عورت آئیں تو دین بلند ہو جائے عورت بے دین ہو تو بے دین عورت ہو پچاس شیطانوں سے زیادہ ہے اِنَّهُنَّ حِبَالُ شَيَعَاتِين شیطان کی رسی ہیں مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً عَدَرَّ مِنَ النِّسَا میں اپنے بات جو فتنے چھوڑتا ہوں خطرناک فتنہ عورت ہوگا ہے اس کا حسن بھی تماشا اس کا رونے بھی مکر اور اس کی ہر عدا میں ایک سازش موجود ہے اتنے سے وجود میں کہا تم بھی قیامت شریر ہو اور جب یہ عالم بنتی ہے فاضل بنتی ہے فقیعہ بنتی ہے حدیث تفسیر کی ماہر بنتی ہے تو پھر ایک گھر نہیں کئی محلوں کو کئی علاقوں کو سجا دی کیونکہ عورت عورت کو بہت جلدی سمجھا جائے دی مردوں کے لئے بہت مشکل ہے خواتین تک پہ رام پہنچانا ہے اور پھر پہنچانے کا ذریعہ تو یہ کہ ان کا خاون سنے بھائی سنے بیٹا سنے اور وہ جا کے اپنے گھر پر اسی طرح تقریر کرے ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی نہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے تیرہ سو سال تو اس طرح گزرے ہیں مرد سنتے تھے عورت کو بتا دے تھے لیکن ان یہ ہے دوسری شرع مشکل ہے وہ سولہ جلدوں میں زیادہ بڑی ہے وہ اسلاح المحدثین میں ہے والتنبی علی خطائهم و شجوزہم ہے وہ بھی چپکے آگئی ہے الحمدللہ تو یہ کتاب شرع و محنی الاسار امام تہاوی نے اپنی بیٹی سے لکھوایا ہے وہ اتنی بڑی فاضلتی عالم تھی باکمال تھی کہ امام موسوف حدیث پڑھتے جاتے تھے اور وہ بی بی صاحبہ لکھتی جاتی تھی اس میں ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے بڑا دردناک ایک جگہ ایسی تھی جس میں مرد کا عورت کے ساتھ خصوصی ملاقات کا طریقہ سنت کے مطابق منغول ہے تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جگہ جب آ جائے گی تمہیں خود لکھ دوئے دلاؤں میں لکھتا ہوں آپ چھوڑیں غلطی سے حضرت حدیثیں پڑھتے جاتے ہیں تو حافظ تھے اور وہ لکھ رہی تھی جب وہ جگہ آئی ہے تو وہ بھی لکھوائی تو وہ بی بی کو لکھنے میں تھوڑی دقت پیش آئی لا سورہ پیرہ رہا ہے امام کو صدمہ ہو گیا اس کا وہیں موت کا سبب ہو گیا اس سے انتقال ہو گیا ایسے غیرتی لوگ بھی دنیا میں تھے کہ صرف حدیث کا ٹوکڑا لانکہ حدیث سب کے لئے ہدایت اور حضرت کا خیال یہ تھا کہ اس کا پردہ بی بی سے کرانا ہے اور غلطی سے وہ بھی ان کے سامنے بولا اور ان کو لکھوایا اس سے آپ کو محسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آج لوگ ٹیلی ویژن اور وی سی آر لڑکیوں کے سامنے بیٹی بھی بہن بھی جوان بیٹھی ہے وہاں ایک لڑکہ دوسرے لڑکے کو اب تو بالکل لڑکہ لڑکیوں کو پکڑتا ہے اور ایک دوسرے وہ گسیٹ دے اور یہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے یہ کشمہ لوگے رہتی آج سب ترمیدی شریف میں ہے الغیرت من الیمان ان اللہ تعالیٰ یحب من عبادِ الغیور ویبغز من عبادِ الدیوز اللہ تعالیٰ کو غیرتی مومن پسند ہے وہ بے غیرت سے اللہ کو بہت نفرات ہے بخاری جن میں جی دونوں میں ہیں لا الہ الا اللہ استغفراللہ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ محمود غزنوی نے فکر کے ایک کتاب لکھی ہے الفرید اور وہ تقریباً پچاس جلدوں میں ہیں بڑی انچی انچی کتابیں ابھی تک چپ ہی نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے دین کا علم عطا کیا ہے ان کا کہنا یہ کہ جو چپ گئی ہے یہ ایک ہے اور جو باقی ہے وہ سو میں نیناموے ہیں بلکہ شیخ زائدل کو سری رحمت اللہ علیہ کے احصے تلابیز ہمارے استاذ اور شیخ عبد الفتہ بغدہ رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمائے کہ جو یوں کہا جائے کہ جو چپی ہے وہ ایک ہے اور وہ جو نہیں چپی ہے وہ نو سو نیناموے ہیں تو کوئی بید بات نہیں ہے بعض کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں جو ہم تلتے ہیں ان میں الفرید بھی ہم تلتے ہیں ان میں الفرید بھی